موسیقی 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 کلومیٹر میں کری کری چار کروٹ ڈڈیاں ہوتی ہیں آج تک ایک لاکھ سبتائیس سہار ہٹیر ایریا میں لوکس کو کنٹرول کیا گیا ہے بھارسگار ٹیمو دوارہ رازکار کے سامن میں لیتے ہوئے کیا گیا ہے کری کری پیتالیس سویم جو پچپن آئے تھے پوری طرح ختم ہو گئے اور دس ڈیفرنٹ ویدھا میں ہیں جو آج یہ گروگرام کے آس پاس آیا تھا اور ٹچ ہوا تھا یہ سویم پچیس تاریخ کو چار کلومیٹر بھائی دو کلومیٹر کے انٹر کیا تھا جنجونی جلے میں اس کی ویوستہ یہ ہوتی ہے یہ رات کو بیٹھتا ہے سویم پورا اور جہاں پہ بیٹھتا ہے رات کو آٹھ وجہ پھر ہم لوگ سارا پلان کرتے ہیں کہ کہاں پہ کنٹرول ویوستہ کی جائے اور کیسے کیا جائے جیسے کل پچیس ستھانوں پہ ڈیفرنٹ سویمز بیٹھے ہوئے تھے توراٹ آٹھ سے لے کے ساڑھ دس کیارہ ہم لوگ کرتے ہیں اور سویرے ایک وجہ سے چھے ویدہ کنٹرول کیا تھا جتا ہی اڑتا ہے تو یہ سویم چار بے دو کلومیٹر کا آیا تھا جنجون میں اس کے باد چھبے سویرے کنٹرول کیا گیا تھا تو پہلے کنٹرول آپریشنوں کے آواز سے کبھی سنسٹیو ہوتا ہے اور اڑتا ہے کاریب تھرٹی پرسنٹ سے فرٹی پرسنٹ کنٹرول ہو جاتا ہے یہ وہاں سے اڑکے پہنچا ریواری میں اور آج سویرے ریواری میں کنٹرول کیا گیا تھا ریواری میں تھوڑی سی دکت یہ آ رہی تھی وہاں پہ کافی گولیں تھیں وہ ساری چیزیں تھیں اور کئی راسترکار کے چالیس ٹرکٹر تھے بھارت سرکار کی دو ٹیمیں لگی ہوئی تھی انہیں کنٹرول کیا تھا اور پھر وہاں سے جب کنٹرول کرنے کے پرشاست سے جو بچا ہوا تو وہاں سے کوئی کب تھا وہاں سے تین جھنڈ کر کے اڑا ایک نھوکی اور گیا ایک گیا گرگام ٹچ ہوتے ہوئے سیبر سی ٹچ ہوتے ہوئے پھر وہ فرید آباد کے راستے اتر پردیش کیا ہے اور تیسرہ دوارکہ کے آسپا دولت آباد ہوتے ہیں فرید آباد سے گیا تھا آج کی تاریخ میں جو ہواے چل رہی ہیں وہ آریبین سی سے نورت سائیڈ میں ہواے چل رہی ہیں اور اوپر سے سائیڈ میں ایسٹ میں ہوا چل جاتی ہے تو نورت کے چکر میں نورت اس ہوا آریبین سی جاری اس کو پروکٹے کے آ کے ٹک پر گیا ہم لوگا آنکھ لیں یہ تھا کہ علیگڑ سے لے کے بلند شہر بیچ میں جا کے بیٹھے گا اور وہی پہ جا کے اس سامنہ خرجہ کے آسپاس ہوا رات کو بیٹھے گا ابھی آٹھ بجی کے آسپاس بیٹھے گا پھر آپ کو آپ پریشنگیس کو کنٹرول مکرند کیا جائے گا میں بتاتا ہوں تو بھارت سرکار پوری تیس سجگ ہے پوری تیس ٹائم لی ایکشن لیا گیا اس میں جیسے میں بتایا ہے پینتیس گراؤنڈ کنٹرول ٹیم کو بڑھا کے ساٹھ کر دیا گیا ہے جو اگلے مینے ہماری ایکسو پانچ بھی ہو جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ ہر سٹیٹ کو پروٹوکال دیا گیا سب کی ٹریننگ کی گئی ہج الادکاری کو فیلڈ فنکشن کو ٹریننگ کی کیسے کیا گیا اور ہر کے ساتھ بھارت سرکے ٹیم بھی پہنچتی ہے جیسے ٹیم آج ہی آپ کا سوہم ہمارا پہنچ رہا ہے اور ہر سوہم کے ساتھ ہماری دو بھارت سرکے ٹیم بھی چلتی ہیں ان کو قائد کرنے کے لیے اور جب سوہم کا آگے مینڈو بڑھتا ہے تو آج جیسے جائپور سے اور ناغہور سے اور بھی ٹیم چل رہی ہیں تو چھے ٹیم پہنچ جائیں گی ہماری ایمہا پر بلنشے کے آس پاس جو رات کو کنٹرول کریں گی گراؤنڈ کنٹرول ٹیم کے وردھی کرنے کے ستان پر ساتھ ساتھ ملتوں کا پریوک کرنا بارہ سرکار نے انڈی آر ایف کے انترگت کرائے پہ جو ٹریکٹر لیے جائیں گے ان کے پیسسائیڈز ہیں ان کے لیے انڈی آر ایف میں سنسادن دینے کی ویوستہ کے لیے آدھش جاری کر دیئے جس کے اندرگرہ چیزیں کی گئیں راست سرکاروں کو اترک ٹیمیں بھی دی گئیں ہیں جہاں راستان کو آٹھ سو ٹیمیں دی گئیں ہیں سب سے مہتپون بات ایک فار بہت مہتپون کی گئی وہ یہ تھا کہ کئی جگہ ہم نے انبف کیا جو سوائم ہے وہ پیڑ کے اوپر بیٹھا اور پاہلی بے بیٹھنے لگا ایک ٹپیکل یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ اس وار جو سوائم آ رہا ہے نوملی سوائم آتا ہے سمر بریڈنگ کے لیے آتا ہے جو سمر بریڈنگ کا سوائم آتا ہے وہ یلو کا لرکہ ہوتا ہے کھالی ریگستان کے علاقے پر رہتا ہے اس وار پنک جو یوٹھ والا ہوتا ہے کیونکہ اپرل سے آنا شروع ہو گیا تھا سات اپرل سے وہ یوٹھ والا تھا تو ظاہر پریڈنگ لہاتا نہیں وہ کافی آگے بڑھنے لگاتا پیڑل بیٹھنے لگاتا تو اس درشتی سے بھارا سرکار نے کہا کہ ظاہر اوپر بیٹھے گا تو گراؤنڈ کنٹرول ٹیم سے ٹریکٹرزوں سے کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے تو پہلی بارڈ ڈرون کی یوز کیا جائے اس پریئنگ کے لیے اس کی وستہ بیچار کیا گیا اس کا پروٹوکول بنا ڈی جی سی اے نے اس کی انمتی دی اس کا ایس سو پی بنا کے جاری کیا کیسے کیا جائے اور میں بتاتے ہیں بہت خوشی ہے کہ آج بارہ ڈرون کی ٹیم مئی سے دیش میں کام کر رہی ہیں دنیا میں لوکس کنٹرول کے لیے پہلی دیش ہے جس نے درون کو کنٹرول کیا ہے اس کو ایف او نے بھی سرانہ کی گئے میں لوگوں کو بشواہ دلانا چاہتا ہوں کی درون اس پورے لوکس کنٹرول کے لیے ابھی کربی پچھے سا اکٹر میں آیا ہے اس کا پیک جو سمباوی تھا جولائے اگست کے آس پاس پیک سمباوی تھا اس کا کہ ابھی اس کی وردی کے روپ میں آتا ہے کیونکہ بریڈنگ کے روپ میں آئے گا پوری طرح سے بھارک سجا کے راستہ آکے پوری پوری ٹرینڈ ہیں سارے چیزیں ہر سوائم کے ساتھ اس کو ٹکپ کیا جائے گا جب یہ شہر کو ٹچ کرتا ہے جائپر کو ٹچ کیا گرگاں کو ٹچ کیا اور دلی کی سمباونا آتی ہے یہ دن میں فلائے کرتا ہے شہر میں آس پر رکے گا الٹیمیٹی میں سیٹل نہیں کرتا ہے کیونکہ سیٹل نہیں کرتا ہے تو شہر کے آس پاس آکے شور سے سنسیب ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آس پر کرتا ہے تو کافی پوری تیاری کی گئی ہیں ٹیم کراون کنٹرول روپ میں اور ہم پوری در سجا گئے ہیں ہمارے پورے کلمچاری ادھیکاری درون کے بھی پریوک کی چرچہ چل دی ہے ہیلیکوپٹر کا پیوک کیا جائے گا سمیہ کے انوصار انگلینڈ سے پندرہ ماشینیں بھی منگوائی گئی ہیں اس طرح بارہ سرکار پوری سجا گیا لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی کہی جگہ اس کا پرکوپ ہے تو کیا امید کرتے ہیں کہ آنے والدنوں میں یہ پورا کیونکہ ابھی فسل کی بہائی ہو گئی یہ جولائی کا مہینہ ہے تو اس پر نی انتر نپال لیا جائے گا انیشہ طور پر آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں جب یہ آتے ہیں اور یہ میں بتانا چاہوں گا کہ دس کلومیٹر لمبے سوہم چھوٹے سوہم آنے جاتے ہیں میڈیم سوہم دس کلومیٹر سے لے سو کلومیٹر سے لگے سو کلومیٹر سے لگے جب پاکستان بارڈ اکراس کر کے انڈیا آتے ہیں تو کنٹرول میکنیزم وہیں ہو سکتا ہے جہاں بیٹھیں گے تو ظاہر ہے مدیش میں کسی ستان پر بیٹھتے ہیں پھر وہاں پہ کنٹرول میکنیزم کی جاتا ہے تو اس کے لئے سارے ریسورسز پورے کیے جا رہے ہیں جیسے آپ نے مشین کی بات کی گئی تو پندر ایڈیشنل مشین آ گئی اور کاریواری اور مشین آنے والی ہیں کاریواری پتالیس مشین ہیں اور گیارہ جوڑا سے پہلے آ جائیں گی اور مجھے بتاتے ہیں بہت خوشی بھی ہے کہ آج کل میکن انڈیا کا مانی پرداز مندشی کے سپنا تھا اس مشین کو مہا سے لے کے آئیں تو کافی لوگوں نے چیلنج لیا اور چیلنج لے کے ایک کمپنی نے اس کے مشین کا ٹرائل کیا اور ٹرائل سکسسول ہو گیا ہے اب وہ کومیرشنل اٹھ پاتھ میں جا رہا ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ ایک ہفتے کے اندر پورے دنیا میں جو پورے دنیا کے ایک ہی سپنایر ہے دیش میں ایک سپنایر اس کا آ جائے گا تو ڈرون جہاں تک بات کی گئی یس ڈرون کا بہت اپیو گوا یہ خالی چیز نہیں کاری بارہ ڈرون ہمارے بوری طرح سے اس میں گرینوی تھے اور لوگ ڈرون ایڈ کر رہے ہیں اور پہلی بار سپرینگ کے لیے دیش میں ڈرون یوز ہو رہا ہے اور اس کا بہت کی سکالت میں رہا ہے لوگوں میں اشواس دلانا چاہتا ہوں کہ یہ آئیں گے لیکن آ کے ختم ہو جائیں گے اگر آپ دیکھیں پورا افریقہ سے لے کے ایران ہوتے ہوئے بلوچستان ہوتے ہوئے پاکستان ہوتے ہوئے وہاں کے سب آتے ہیں اور انڈیا میں آکے مارے جاتے ہیں لاسٹیر بھی ایف ایو نے اس کے بہت اپریشیٹ کیا تھا کہ سارے پورے اڑکے آکے انڈیا میں پورا کنٹرول میکنزم ہوتا تھا تو ظاہرہ بورڈر آکے کنٹرول کرتے ہیں اور فصل پہ نیونتا مہانیوں کوئی تدکال راتے رات کیا جائے اس طرح وستہ کی جاتی ہے ایک سے اور ایٹ کرنا چاہوں گا جو پنک لوگکس میں نے بات کری تھی اب دھیرے دھیرے کیونکہ برسات آنے والی ہے اور جیسے منسون آتا ہے یہ جاتر یلو والا پنک یلو میں پنک والا کیلو میں کنورٹ ہو جائے گا جہاں سوائم جو گرگامو ٹچ کیا تھا اس میں گرے بیس سے پچیس کھالی یلو تھا باقی سارا پنک تھا تو جولائے فسٹ ویک میں آتے آتے یہ سب یلو ہو جائے گا تو یلو ہونے کے بعد سے پھر ارکستان علاقے میں برسات میں وہیں پہ سیٹل کرتا ہے تو وہاں پہ ایک فضل کا نقصہ نہیں ہوتا ہے سنگتراشتہ سنگ نے ورلڈ فورڈ اورگنایشن نے اس کی تعریف کی بہارت کا جو سامنویت پریاس ارہاٹ ٹڈی او نیانترنتھن کے لئے ویس ویک ستر پر ایک سرحانی پریاس ہے تو کیا اس طرح کے ایسی کوئی کوڈنیریشن کمیٹی بھی بنای بھائیو سے میں جائے گی جڈیڈی کب آریا کب جا رہی ہے اس وٹا کے نیانترنتھن کے اجازک بسیکلی ایف او کے ڈیفرنٹ گروس بنتے ہیں اور چار دیش کے گروپ بنا ہوا ہے جس میں انڈیا پاکستان ایران اور وہاں کا دیش چاروں دلچستان تو ان کے چاروں کے ٹیکنیل اپریشنز وہاں پہ ہوتے ہیں آپ کا سمیں کنٹرل میکنزم کرتے ہیں والٹی میٹلی کنٹرل اپریشن کے مارنے کی برستہ ہوتی ہے جو لاسٹ یار یہاں پہ کنٹرل اپریشن کیا گیا تھا انفیکٹ ایف او نے کہا تھا ایف ایفکٹیپ کنٹرل میکنزم یو پی کا اندیا کا نہیں ہوتا تو کافی جاکے کافی بنگلہ دیش تاہی کافی آگے پہنچ سکتی تھی دوسرا ڈرون کا پہلی بار اپریشن کیا گیا پوری دنیا میں اس لئے افی او نے اس کو اپریشن کرتے ہوئی کہ اس کیسی کیسی کر کے اس کے لاب ملے گا میں پھر وشواز دلانا چاہتا ہوں کہ بھارا سرکار پوری اپنا زمداری سرزجاک ہے پورا جو بھی سوائمس آئیں گے اور کافی آئیں گے پورا ایفیکٹیو کنٹرول میکنزم کیا جائے گا نیونتم ناکے برہا فتر رنگسانوں اور چیزیں ہوں اس روپ میں کاروی کی جائے گی تو دیکھیں اندری کرسی اے ہوں سہکارتہ سچ سنجے اگروال جن کا مانا ہے کہ ٹڈیو پر نیانترن کرنے کے لیے باہر سرکار نیکے اور لگتار کام کر رہی ہے بلکہ کنٹری اے ٹڈیو نیانترن دل کے دو سو سبی ادھکاری اور کرمچاری راجی سرکار کو ساتھ سمانوے سیوگ ستاپیت کا جمینی سطر پر کیٹناسکوں کا چھڑکا کرنے کے لیے انجی ضروری کارے کر رہے ہیں تاکہ ان ٹڈیو کا جمینی سطر پر سمولوب سے نشت کیا جا سکے میرے سوگی کمرہ میں آلوک کے ساتھ موپی آدھو ڈیڈی نیوز ڈلی موسیقی